اقتدار کوئی سیٹ بل جاتی ہے جب انسان کو تو اس کے پیر زمین پر نہیں رہتے گے وہ سمجھتا ہے کہ بہت کچھ ہو گیا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اب وہ اپنے اپنے اس روپ میں ہی رہتا ہے کبھی من سمجھ دا ہے قرآن میں رب فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلین فرما ہے خدرت اسی کے ہاتھ میں ہے دھرتے رہو اگر اللہ نے کوئی مقام دے دی یا کوئی عزت دے دی نبی پاک کی ایک دعا یاد کرلو جس کو اللہ نے عزت دی ہے نا مال دیا ہے شہرت دی ہے آقا دعا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے زوالِ نعمت سے پناہ مانتا ہوں یہ بنی بنائی بگڑ جاتی ہے سالوں میں عزت مندہ بناتا ہے ایک دن میں چلی جاتی ہے جناب بھو لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے میں یہاں ایک مشورہ دینا چاہوں گا مختلف شوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں سیاسی پارٹی کے لوگ بھی ہیں برزنس کپیلٹی کے لوگ بھی ہیں دیکھو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے عزت دی ہے اقتدار دیا ہے زندگی میں ایسی زندگی گزارنا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو کسی کا حق طلب نہ ہو جائے کسی پر ظلم نہیں کرنا ورنہ میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ مظلوم کی دعا یہ عرش تک جاتی ہے مظلوم کی دعا یہ ضرور قبول ہوتی ہے مظلوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے آج ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ کون ہے اس کے ساتھ تو دو ووٹر بھی نہیں ہے یہ میرا کیا بگاڑ لے گا یاد رکھنا اگر تم نے ظلم کیا ہے اور اس نے ہاتھ اٹھا دیئے تو یہ دعا اب عرش تک جانی ہے اب اللہ تک پہنچنی ہے اب اس کے ساتھ ربنے ہونا ہے اب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا اللہ زندگی بھر مجھے اور آپ کو ظلم سے محفوظ فرمائے حق دوانے سے محفوظ فرمائے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو حقوق اللہ پورے کرتے نظر آ رہے ہیں نمازی بھی بیٹھے ہیں حاجی بھی بیٹھے ہیں روزہ دار بھی بیٹھے ہیں صدقہ خیرات کرنے والے بھی بیٹھے ہیں بڑی اچھی بات ہے حقوق اللہ ضرور ادا کرنے چاہیے مگر یاد رکھو حقوق العباد کا معاملہ مور سینسٹیو ہے اللہ کی کوئی نافرمانی ستر سال تک کرے ایک سچی توبہ کر لے کوئی رحمان ہے کوئی ایک بار میں سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے مگر اگر کسی نے بندے کے حق دبائے ہیں دل توڑا ہے مال دبایا ہے زمین پر قبضہ کیا ہے رب بھی معاف نہیں فرمائے خدارہ حقوق العباد کے بارے میں زیادہ آمد کیور کرنا ہے زیادہ کانشیس ہونا ہے کہ کہیں یہ حق تلفیاں ہم سے نہ ہو جائے